گل مرک بوٹا پتھری علاقے میں جو کچھ دن پہلے ٹیرر اٹیک ہوا آپ کو بتا دے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تین سے چار آتنگ کی جو ہیں اس ٹیرر اٹیک کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اوفیشلی طور پر جو ایس ایس پی ہیں انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ انوال تھے اور آگے کی اگر بات بتائیں آج صبح سویرے کے لیے تلاشیہ بھیان پھر سے جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے بابا ریشی گل مرک کی تمام جو سراؤنڈنگ ایریا ہے ان میں ایک بار پھر سے سیکیورٹی فورسز کو بڑھایا گیا ہے اور سرچ آپریشن پھر سے جو ہے یہاں پر شروع کیا گیا ہے لیکن فیلال آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بہت کم دنوں کے اندر وادی کشمیر میں ٹیرر اٹیک دیکھنے کو ملے جس ٹیرر اٹیک میں ساتھ لوگوں کی موت گئی اور ابھی جو حالی میں کچھ دن پہلے ٹیرر اٹیک ہوا ہے جس میں تین ہمارے آرمی کے جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور دو کی بات کرتے ہیں دو سیویلین پوٹر بھی جو ہیں وہ ان میں ان کی موت ہوئی ہے لیکن اگر اس سامنے وادی کشمیر کی بات کریں چاروں طرف وادی کشمیر میں سیکیورٹی کو بڑھایا گیا ہے اور بڑھانے کے ساتھ ساتھ آج صبح بابا ریشی اور گل مرک کے تمام ایریاز کی بات کرتے ہیں کیونکہ ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن اور ٹوریسٹ کے گھومنے کے لیے جو سب سے مین سپورٹ رہتا ہے وہ گل مرک ٹوریسٹوں کا جو ہے من پسندیدہ سپورٹ رہتا ہے تو ایسے میں وہاں پر آتنکی حملہ ہونے کی وجہ سے سرکشہ جو ہے ٹوریسٹوں کی اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے لیکن کل تک جو ہے اس سرچ اوپریشن کی بات کرتے ہیں تلاشی بھیان کی بات کرتے ہیں اس میں ڈھلائی بڑھتی گئی تھی لیکن آج صبح صبح رہے پھر سے جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے اور ابھی میں ایسے پی بارہ ملہ کی جس طرح سے آپ کو یہاں پر بتائیں کی کیا کچھ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں نورت کشمیر کے بوٹا بچری علاقے میں آج صبح صبح رہے سیکیورٹی فورسز نے دوبارہ سے سرچ اوپریشن جو ہے وہ چلانا شروع کیا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تین سے چار آتنگ کی جو ہے وہ اس میں انوال ہو سکتے ہیں اور ایسے پی بارہ ملہ کی اگر بات کہیں یہاں پر جو انہوں نے آفیشل اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا ہے کہ آج صبح ایک بار پھر سے اس تلاشی بھیان کو جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے چاہے بابا ریشی ہو چاہے گلمرگ ہو یا اس سے جڑے ہوئے کوئی بھی ایریاز ہو ان پر سیکیورٹی فورسز کی پہلی نظر رہے گی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ حملہ ہونے سے پہلے جو ہے اس طرح کا ایجنسیز کو انپوٹ ملا تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر جب حملہ ہوا ہے اس کے بعد بھی انپوٹ مل رہے ہیں کہ آنتنگ کی اس ایریا میں ہو سکتے ہیں اس لئے ان کو ڈھونڈنے کی قوایت کو تیز کیا جا رہا ہے تمام آنے جانے والوں پر نظر اکھی جا رہی ہے جتنے بھی لوگ وہاں پر گھومنے جا رہے ہیں گل مرگیریا میں ان کی سیکیورٹی کے لئے چوکسی کو بڑھایا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس میں جس طرح سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ ان سب نے بھی جو ہے اس حملے کی کڑی نندہ کی ہے اور پاکستان سے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اپنی حرکتوں سے باز آنا ہوگا اور پاکستان کو بھارت کی طرف آنے کے لئے کوئی دوستی کا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈا ہوگا فیلال بڑی خبر ہے کہ یہاں پر دیکھئے تین سے چار آتنکی جو ہے اس ٹیرر اٹیک میں انوال ہو سکتے ہیں اور انہیں ڈھونڈنے کے لئے جو ہے سرکشہ ایجنسیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں انہوں نے انپوٹس بھی ملے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کو الیٹ بھی کر دیا ہے جانے سے پہلے جو ملٹنیوز کو لائک اور فالو کرنے نہ بھولیں